کرکٹ کی ایک دلچسپ سٹوری آپ کے ساتھ تشیئر کرتے ہیں اور وہ یہ کہ پاکستان ایک دفعہ پھر آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پر آ گیا پاکستان کی پوزیشن نمبر بن ایک دفعہ پھر آ گئی ہے اور اس کو کیا کہا جائے ٹیٹ فور ٹیٹ کہا جائے کہ اسٹریڈیا نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلا ون ڈے جیتا تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان جو ٹاپ پوزیشن پر تھا اس کو جو ہے وہ نمبر دوسرے پر جانا پڑا اور اب اسٹریلیا ہی کو سیریز کے پانچ میں اور آخری ون ڈے میں ایک سو بائیس رنس کے بڑے ماردن کے ساتھ شکست کی کڑوی گولی نگلنا پڑی تو صرف اور صرف یہ شکست ون ڈے کی میچ کی اور سیریز کی نہیں تھی بلکہ یہ رینکنگ میں بھی جو ہے ان کو پہلی سے تیسری پوزیشن پر جانا پڑا اور یوں یہ سیریز جو ہے وہ تین دو سے جنوبی افریقہ نے اپنے نام کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹریلیا کو دوسری بھی نہیں بلکہ تیسری پوزیشن پر دکھیل دیا ہے دوسری طرف اس رینکنگ کے جو ہے وہ اثرات وہ یہ ہوئے ہیں کہ ایشیا کپ جو کہ بڑے ہی مارجن کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ آٹھویں بار سری لنکا کو سری لنکا کو دس وکٹ سے ہر آ کر آٹھویں بار جو ہے وہ ایشین چیمپین بننا بھارت کو وہ بھی جو ہے وہ راست نہ آیا ہے رینکنگ کے اعتبار سے تو رینکنگ میں جو ہے وہ ٹاپ پوزیشن پھر بھی اس کو نہیں مل سکی بھارت کو اور اس کو جو ہے وہ دوسری نمبر پر ہے اور لیکن یہ ہے کہ اگر ہم رینکنگ کو دیکھیں تو اس وقت پاکستان اور جو ہے وہ انڈیا یہ ان کی جو رینکنگ کے ریٹنگ پوائنٹس ہیں وہ سیم ہیں اور ریٹنگ پوائنٹس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ایک سو پدرہ پندرہ ریٹنگ پوائنٹس ہیں تو اس لیے جو ہے اب اگلی سیریز جو ہے وہ بائیس ستمبر سے اسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان ہے انڈیا کا ٹور کرے گی اسٹریلیا اور تین ونڈے میچز کی ورلڈ کپ سے پہلے یہ سیریز ہے اور یہ سیریز فیصلہ بھی کرے گی رینکنگ کا بھی بھارت کم از کم دو جیت کر دو ونڈے میچ جیت کر رہے ہیں تو نمبر ون ہو سکتا ہے اور اگر اسٹریلیا نے دو میچ جیتے اور ایک ہارا تو یعنی کہ سیریز اگر دو ون سے بھی اگر جیت لیتا ہے تو بھی پاکستان جو ہے وہ نمبر ون پزیشن پر ہی رہے گا تو اس لیے جو ہے یہ بڑا کڑا امتحان ہے آپ نے کومنٹ ضرور دیجئے یہ آپ کوئی ویڈیو کیسے لگی؟